ڈی اچے ملدان میں بھی ہم نے آپ کے لیے محبتوں کامیابیوں اور خوشیوں بھری کہانیاں کٹھی کی ہیں ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی اچھی سلیبرٹی افتقار افی صاحب ہیں تین دن ہمارے ساتھ رہے ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ڈی اچے میں آئے ہیں اور ڈی اچے کی ٹی وی سی ہے اس کو رونک بکشی ہے کیا کہیں گے تین دن کیسے رہے سوالیں سوڑا سا بتائیں گے بڑا مزہ ہے جی میں تو خیر ساری زندگی جب بھی شوٹنگ کی ہے میں نے پکنکی کی ہے میں نے تو زندگی پکنک کی طرح منائی ہے لیکن یہاں کا ایڈموسفیر یہاں کے لوگ یہاں کے باغات اور جتنا پرسکون ماحول ہے مجھے تو بہت اچھا لگا لیکن یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں جو ہمیشہ سے ایک اچھی ریائشی سکیم کا فقدان رہا اور ایک لیونگ سٹینڈر کو اگر آپ کرنے کی بات کریں تو میرا خیال ہے ڈی ایچ اے ملتان ایک بڑی خوبصورت اور اچھی جگہ ہے باقی انفرسٹرکچر تو یقیناً آپ نے ایک عالی درجے کا ہے گرینری کے حوالے سے آپ نے یہاں کیا دیکھا آپ ٹریول کرتے ہیں پورے ملک میں بھی پوری دنیا میں بھی ٹریول کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے گرینری کے حوالے سے کتنا گرینری میں رچ نظر آیا ہے ڈی ایچ اے کا نام سبزہ ظاہر ہونا چاہیے جتنا سبزہ میں نے یہاں دیکھا کیونکہ ایک جو درخت ہے یہ کم از کم سوا ٹن یا ڈی ٹن کا ایسی ہوتا ہے جو آپ کی فضائی علودگی کو صاف کرتا ہے تو میرا خیال ہے یہ رہیشی سکیم اس حوالے سے بھی بڑا سپورٹ کرے گی ملتان کو اور اس کے بیدر کو کہ یہاں درختوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور پھر پارٹس تو ہیں ڈی ایچ اے ملتان پیراڈائز آف ساؤتھ پنجاب موسیقی